بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم بی بی اس کریئٹ کریں گے سٹیئر کا تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سیکشن بھی ہے پلان بھی ہے یہاں پہ تمام جتنے بھی سٹیل کی ڈیٹیل ہیں یہاں پہ دی گئی ہیں دیکھیں پلان پر رینفورسمنٹ ان سٹیئرز اوکی یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ کلر میں بارز کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ بھی سیکشن میں آپ تمام ڈیٹیلز کو چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس سیکشن ایٹ اے بھی ہے یہاں سے لیکھیں یہاں تک اور سیکشن ایٹ بھی بھی ہے تو ایٹ اے کی بات کریں تو یہاں سے ہماری سٹیرز کو سٹارٹ ہونا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹارٹ میں ہی ہمارے پاس بیم ہے اور بیم جو ہے وہ 250 بائی 250 250 بائی 225 کو ہے اور اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس سٹیرپ ہے جو کہ ٹی ایٹ یوز ہو رہا ہے ٹری ہنڈ سینٹ سینٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے لانگش یونٹ بارز ہیں ٹی ٹین یہاں پہ ٹین ایم ایم کی سٹیل یوز ہو رہی ہے اور یہ ٹوٹل فور بارز ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بیم ہے اس کے بعد اگر آپ اس ریڈ بار کی بات کریں تو یہ بینٹ اپ بار اس کو بھی بولیں گے یہاں سے بیم سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ٹیل یہاں تک جا رہی ہے ٹھیک ہے فیسٹ لینڈنگ تک پھر یہاں سے لے کے سیکنڈ میں جائے گی تو اس کا ڈائیہ بھی ٹین ہے ون ففٹی سینٹ سینٹر ہے بینٹ اپ بار ہے یہ اس کے بعد یہ جو ییلو بارز ہیں ایٹ ایم ایم ڈائی کی ہیں ٹو انڈر سینٹ سینٹر ہے یہ بیسیکلی ڈسٹریبیشن بارز ہیں اور یہاں پہ یہ لینٹ ہم فائنڈ اوٹ کر سکیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بیم کی ڈیٹیل ہیں یہ ہمارے پاس سٹیر اپس ہیں یہ لانگی جورنل بارز ہیں یہ بینٹ اپ بارز ہیں یہ ریڈ جو بارز ہیں ٹھیک ہے پہلی فلائٹ میں لینڈنگ تک پھر یہی بینٹ اپ بار یہاں لینڈنگ سے دوسری فلائٹ کو جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ییلو بارز جو ہی یہ ہمارے پاس ڈسٹریبیشن بارز ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہم نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے بیم سے پہلے ہم نے بیم کو سٹیل فائل اوٹ کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو زوم آؤٹ زوم ان کر لیتے ہیں تھوڑا سا سیلی لمبر ایز ون ممبر میں میں نے لکھنا ہے سٹیر بیم اوکی ناؤ ہم نے یہاں پہ بیم کی برٹھ اور ہائٹ دینی ہے ٹھیک ہے سو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو ہائٹ ہے وہ تو ٹوانٹی فائف ہے برٹھ ٹو فیفٹی اوکی سو ٹو ٹوانٹی فائف اوکی نیکس تو ایٹ وی نیڈ تو جسٹ ایڈ ہیر سپیسنگ ایف اینی سو سپیسنگ تو نہیں ہے لیکن ہم یہاں پہ سٹیر بیم میں لکھتا ہوں لانگیشونل بارس اوکی بار کی شیپ کریٹ کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ آ جائیں گے اس میں کوئی کرینک یا بینڈ لیندھ نہیں ہے یہ سٹریکٹ سٹیٹ بار ہے تو جو ہم ڈیا یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہے 10 mm اوکی سو میں آ جاتا ہوں 10 پہ کنکریٹ کور ہماری پاس 25 اوکی سٹیر کی کیس میں جو کنکریٹ کور ہم یوز کر رہے ہیں وہ 25 mm یوز کر رہے ہیں اوکی بھرے ہم چکر لیتے ہیں یہاں کی مینشن ہوگا ٹھیک ہے کنکریٹ کور 25 mm اوکی سو نیکس تو نمبر آف میمبر اوکی ایک ہی بھی میں یہ اندن ٹوٹل نمبر سے ہمارے پاس نمبر آف بارز میں سواری کنکریٹ کور کنکریٹ کور 25 اوکی نمبر آف بارز ہمارے پاس آگے 4 ان نمبر آف بارز 1 اندن ٹوٹل نمبرز بی کم وٹ نمبر آف بارز ملٹیپلائی نمبر آف میمبر اوکی ڈان ہو گیا اس کے بعد ہم نے بار کی شیپ کو کرنا تو یہ سیمپل سی شیپ ہے ہمارے پاس لائن سٹائل میں جا کے میں یہ والی شیپ کرتا ہوں یہ والی شیپ ہے سٹریٹ شیپ and this will be equal to what ہمارے پاس جو لیندھ ہے بیم کی نا ٹھیک ہے اس کے equal یعنی یہ اس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے رہ کے یہاں تک پڑھے گا یہ پورا ٹھیک ہے اس کی بردھ میں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اس کو تو یہ تھٹ یہ ٹوٹل ہنڈڈ ہے میں ٹھیک ہے تو میں یہاں سپین میں یہی ٹوٹل ہنڈڈ لکھتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اب اگر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کی کٹ لیندھ کتنی ہے ٹھیک ہے لانکی چونل بار کی تو یہ جو ٹوٹل سپین ہوگا اس میں سے ہم نے کنگریٹ کا اور بودھ سائیڈ سے مائنس کر دینا تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے ٹوٹل لیندھ will be equal to ہمارے پاس کٹ لیندھ ساب ایک بار ملٹی بلائی بی ٹوٹل نمبرز ڈیوائی بائی 1000 تو کنورٹ ڈیوائی بائی سو یہ 4.6 ٹھیک ہے اس سرسے اب ڈیفینیٹی ہم نے stirrup بھی تو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سو میں اسی ڈائٹے کو کپی کھر تا ہوں پیسٹ کر دیا اوکی اور اگر میں نے فورمیٹ سال میں چاہ کے اوکی نیکس ٹوٹل میں نے لکھنا ہے stirrups stirrups اوکی اور ہم نے یہاں پہ definitely spacing بھی دینی ہے stirrup کے case میں اور stirrup کے case میں ہم جو spacing use کریں 300 center سو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 300 اوکی اور اس کے بعد shape create کرنے سے پہلے bend ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں وہ 160 ہے ٹھیک ہے دو bend سے 80 اس کے بعد ہمارے پاس ڈائیا جو ہم 8 mm ہے concrete 25 اس کے بعد number of bars جو ہیں وہ span divided by spacing plus 1 ہوگا تو اسی span پہ بیٹھنا ہے ٹھیک ہے equal to یہ span ہے ہمارے پاس divided by spacing یہ ہوگی ہمارے پاس plus plus 1 اوکی تو یہ total 5 ہے multiply by number of members as 1 next to it multiply by total numbers will become what equal to number of bars multiply by number of members اوکی ڈن ہو گیا اب اگر total length ہم نے find out تو stir up کے لیے ہم نے یہاں پہ shape کو بھی create کرنا ہے سو simply میں یہاں پہ آکے line style میں جاکے یہاں سے کوئی ایک choose کروں گا اور stir up کو یہاں پہ کی اوکی ڈن ہو گیا اس کے بعد دیکھیں اگر ہم height کی بات کریں تو یہ total ہے 225 so equal to this minus ہمارے پاس concrete اور both side پہ اوکی ڈن ہو گیا 175 اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ 250 ہے minus concrete both side اوکی ڈن ہو گیا so this is equal to this اور this is equal to this تو یہاں گیا plus ہمارے پاس bend length پہ تو total length آجائے گیا ہمارے پاس equal to cut length ہم یہاں پہ add کریں گے plus this plus this plus this okay and plus remember this one یہ total ہمارے پاس cut length stir up گیا ملٹیپلائی بھائی ہمارے پاس آگیا total numbers okay اچھا یاد رکھیں گا کہ اگر آپ نے bends کو deduct کرنا ہے ٹھیک ہے deduction کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرہ سے ہم نے bends کو deduct کرنا ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ ایک column کو add کر لیں ٹھیک ہے وہاں پہ دیکھیں bend deduction اور یہاں پہ آپ نے minus bend deduction بھی کر دیں اس کی ٹھیک ہے جو بھی bend ہوگا آپ کے پاس according to that آپ نے minus bend deduction بھی کر دیں نہیں دیکھیں cut length this one this one this one this one plus this one minus bend deduction multiple total numbers okay divided by 1000 to convert it into meter okay تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے کس کا beam کا اب ہم نے find out کیا کرنا ہے stair میں ہمارے پاس یہ جو longitudinal bar پا رہے ہیں یا bent up پا رہے ہیں اس کو find out کرنا ہے سو اس کے لئے simple ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں number 3 okay stair beam اور ہمارے پاس جو span ہے وہ different آ جائے گا ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں stair beam میں سو اور span یہ ہی آنا ہے ٹھیک ہے جس پہ یہ bent up bar پڑھنی ہے نا یہ red bar ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہی span ہے 1200 mm یہاں بھی یہ پڑھنی ہے تو میں اس ہی کو copy کر لیتا ہوں 1200 as span okay and then no need to add here the breadth and the thickness okay and spacing definitely ہم نے add کرنی ہے سو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ spacing کیا use ہو رہی ہے bent up میں 150 cent cent use ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ 150 لکھتا ہوں اس کے بعد bent up on flight 1 okay next to it ہم نے یہاں پہ crank length یا bent development length ہم نے دینی ہے ٹھیک ہے development length اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ total یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ 270 ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 270 next to it we need to just add here dia dia جو use کر رہے ہیں ہم اس میں وہ ہم use کر رہے ہیں bent up کے لیے 10 mm کا ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ لکھتا ہوں 10 next ہم نے concrete cover 25 mm لکھا number of bars جو ہیں وہ span divided by spacing plus 1 ہوگا equal to span ہمارے پاس یہ ہے جس پہ ہماری bent up پہ نہیں ہے ٹھیک ہے divided by spacing ہمارے پاس یہ ہوگی plus 1 آگیا ٹھیک ہے 9 and then multiply by number of members اوکی ایک سٹیر ہے multiply by total numbers اور total numbers definitely یہ ہی ہمارے پاس آنا ہے ٹھیک ہے اوکی done ہوگیا اب total length ہم نے find out کرنی ہے اس صورت میں کرنا اس طرح سے ہے کہ ہم نے one by one یہاں سے یہاں سے پلس یہ پلس یہ length ہے اٹھ کرنی ہے پھر یہاں سے یہاں تک تو یہ ہمارے پاس flight one کی جو bent up ہے اس کی total length آ جائے گی اس کے لئے اگر ہم نے shape ڈرا کرنی ہے تو میں آپ کو shape ڈرا کرنے کا طریقہ بھی دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے لئے ہم ایک اور method کو use کریں گے shape ڈرا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے لئے میں insert میں آوں گا shape میں آوں گا اس طرح آپ complex kind of shape بھی آپ create کر سکتے ہیں اور میں اس کی shape کو ڈرا کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ جو ہے یہ اس طرح آنی ہے پھر اس طرح آنی ہے پھر inclined ہونی ہے اور پھر straight ہونی ہے ٹھیک ہے سو میں اس کے لئے کیا کروں گا میں with shift کی میں نے یہاں سے line کو لینا ہے shape then line okay and with shift کی okay so میں نے ڈرا کہاں پھر کرنی ہے یہاں پھر میں یہاں تک ہوں گا with shift کی okay تاکہ straight line لگے اور اس کے بعد میں اس کو black کر کے shape outline میں جا کے shape کو weight دوں گا کچھ یہ والا ٹھیک ہے اب ہماری پھر straight line آنی ہے straight line کے لئے پھر again shift دباؤں گا اور میں straight آ گیا اور same process کروں گا shape outline shape weight میں جا کے یہ والی ویڈ اب ہمارے پاس آنی ہے inclined okay so without shift کی میں اس کو incline کچھ اس طرح سے کر دیتا ہوں okay and then shape weight میں اگر جاؤں تو میں یہ ویڈ دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد again straight line آنی ہے تو میں with shift کی یہاں سے straight line تو یہ کچھ اس طرح کی shape ہے ٹھیک ہے اس طرح میں just آپ کو procedure دے رہا ہوں کہ اس طرح سے بھی ہم shape create کر سکتے ہیں okay یہ میں نے کرنا اس طرح سے ہے میں یہ سب length کو add کروں گا تو میں calculator کو open کرتا ہوں okay اور میں یہاں پہ آگیا پہلی جو development length ہے وہ 270 ہے سو میں نے 270 لکھا plus ہمارے پاس یہ length ہے پھر یہاں سے لے کے یہاں تک one fifteen point five to one one five point five to plus اب دیکھیں ہمارے پاس یہ inclined length ہے جو یہاں تک آنی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم find out کر چکے ہیں یہاں دیکھیں ٹھیک ہے یہ total آ رہی ہے کتنی 40 40 24.35 40 24. 24. plus 40 24.35 آگئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا آنا ہے ہمارے پاس یہ آنی 839.96 839.96 839. یہ total length ہے plus 839.36 done ہو گیا divided by 1000 کرنے کی ضرورت نہیں ہی ہم millimeter میں لکھتے ہیں 5249.23 524 524 9.23 یہ آگئی 5249.23 let me check it again okay تو یہ ہمارے پاس total cut length ہے یہ جو bent up bar ہے اس کی اب اگر ہم اس کو zoom out کریں total length find out کرنے کے لئے equal to cut length یہ آگئی multiply total numbers یہ divide it on 1000 to convert it into meter okay تو یہ ہمارے پاس total length آگئی ہے bent up کی ٹھیک ہے flight one کی بات کرو اس کے بعد flight one میں definitely ہمارے پاس distribution bars بھی ہیں so stair beam stair beam اب اس کے لئے جو ہم نے span دکھنا ہے تو وہ یاد رکھئے گا یہ جو پڑھنی ہے ہمارے پاس distribution bar وہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھنی ہے یہاں تک تو یہ ہمارے پاس span ہوگا ٹھیک ہے یہ 4024.35 4024.35 یہ ہمارے پاس span ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد spacing بھی definitely ہم نے یہاں پہ add کرنی ہے اور spacing جو ہم use کر رہے ہیں 200 center to center میں یہاں پہ لکھتا ہوں 200 and next to it میں لکھوں گا distribution bars on flight 1 okay next ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی shape کو add کرنا ہے وہ shape بلکل straight ہے so میں next چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ کوئی bend length یا development length یا dia 8mm ہم use کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اس کو چکھ کر لیتا ہوں 8mm yes concrete cover 25 ہے اس کے بعد number of bars وہ ہوگا span divided by spacing plus 1 equal to span ہمارے پاس یہ آگیا divided by spacing and the spacing is this one plus 1 okay یہ number of bars آگئیں ٹھیک ہے اس کو 21.12 ہے تو میں round down کرتا ہوں یہاں سے round down bracket کو start کر کے comma close کروں گا get enter کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں number of members as one and then ہمارے پاس total numbers آ جائیں گے میں اس کو copy کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ total 21 آگئے اب total length کے لیے ہمیں cut length multiply by number of members total numbers کرنے تو یہ ہمارے پاس straight bar اگر آپ یہاں پلان میں بھی دیکھیں گے یہاں سے لگے یہاں دکھ پڑھنی ہے اور یہ straight ہے بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ cut length find out کرنے کے لیے اس کو concrete ہم نے منس کرنا ہے breadth of the stairs سے so breadth of the stairs میں نے یہاں پہ لکھا 1200 ٹھیک ہے 1200 اوکے اور میں یہاں پہ آگیا اور میں shape create کروں گا سیدھی اوکی کچھ اس طرح سے shape ہے تو اگر cut length find out کرنے تو equal to this minus concrete آپ کو سکت پڑھنی گا سے خودنے کی er آپ کو منیر پ پڑھنی ہے تو چاہatheiro خودنے کی پڑھنی ۔ 成 ران basket AGE ۔ acord دس دti آور پہ وان فائف ٹوٹل نمبر سے آگئے نمبر اپار سپین ڈیوائیڈ بائی سپیسنگ پلس وان اس فارمولا سپین ڈیوائیڈ بائی سپیسنگ پلس وان اوکی فارمولا ہے اوکی سو دن ہو گیا ہمارے پاس بینٹ اپ بار بھی آگئی اور ڈسٹیبیشن بار بھی آگئی ہے فلائٹ نمبر وان کے لیے اپنے نیکس اگر دیکھیں تو ہمارے پاس نیکس جو آ رہی ہے وہ فلائٹ نمبر 2 آ رہی ہے اور سیم ہمارے پاس دیکھیں بینٹ اپ بار آنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اوکی یہ آپ نے ٹوٹل فائنڈ اوٹ کرنا ہے سیکشن سے آپ لے سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل لیند یہ لیند اور پھر یہ لیند بینٹ اپ بار کی بات کرو اور ڈسٹیبیشن بار ہماری یہاں سے لے کے یہاں تک آنی ہم نے ٹوٹل سپین یہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کی بات کرو دیوائیڈ بائی سپیسنگ پلس سمان کر دینا ہے تو آپ کے پاس بینٹ اپ سوری ڈسٹیبیشن بار بھی آ جائے گی ٹھیک ہے سو دیس اس ایکس سائز فائیو آپ نے یہ جو نیکسٹ فلائٹ ہے اس کے لیے سٹیل آپ نے خود کلکولیٹ کرنا ہے جس طرح میں نے پہلی کلکولیٹ کی ہے ہاں پہلی کلکولیٹ کی ہے ہوپولی آپ کو اس ویڈیو کی سمجھائی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ